بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم جس طرح بچوں کی والدین کے لئے پرورش کرنا مشکل ہوتا ہے اسی طرح بڑھاپے میں اولاد کے لئے والدین کی دیکھ بھال کرنا بہت مشکل کام ہے چونکہ موجودہ دور کی تیز زندگی میں بعض لوگوں کے لئے اپنے والدین کی دیکھ بھال ناممکن ہو جاتی ہے اس لئے وہ اپنے والدین کی دیکھ بھال کے لئے مناسب لوگوں کا انتظام کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے نرسنگ ہوم ہی ایک واحد سہارا ہوتا ہے اور یوں یہ لوگ اپنے والدین کو بڑھاپے میں نرسنگ ہوم بھیج دیتے ہیں اکثر نرسنگ ہوم بڑھے افراد کی اچھی طرح دیکھ بھال بھی کرتے ہیں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اس لئے یہی جگہ بڑھوں کے لئے بعض لوگ اچھی تصور کرتے ہیں لیکن آئینے کا تاریخ روپ اکثر لوگوں سے چھپا ہی رہتا ہے اسی وجہ سے ہی دنیا میں بڑی تعداد میں ایسے نرسنگ ہومز بنائے گئے ہیں جہاں بڑھوں کو عزت دی جاتی ہے بدقسمتی سے کچھ نرسنگ ہومز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ایسا ماحول رکھنے میں ناکام رہے ہیں ایک شخص جس کا نام کامل تھا اس نے اپنی بڑھی ماں ایلن کو ایک نرسنگ ہوم میں رکھنے کا فیصلہ کیا اس کو یقین تھا کہ نرسنگ ہوم میں اس کی ماں کی بڑی ہی اچھی طرح دیکھ بھال کی جائے گی لیکن بدقسمتی سے وہ غلط توقعات کر بیٹھا تھا کیونکہ اس کی ماں کی دیکھ بھال کرنے والوں کی نا تو عداد اور نہ ہی حرکات ٹھیک تھیں ان خطرناک حالات کو جانتے ہوئے کامل نے ماں کے کمرے میں ایک خفیہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا تاکہ وہ سب کچھ دیکھ کر بات کی تہہ تک پھنچ سکے لیکن کیمرے کی ریکارڈنگ میں جو سامنے آیا وہ دیکھ کر کامل کو اپنے پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی ایلن کو الزائمرز کی بیماری لاحق تھی جس بیماری میں مریض کچھ یاد نہیں رکھ پاتا اور اس کی سوچنے اور سمجھنے کی دونوں ہی صلاحیتیں وقت کے ساتھ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں ایلن شروع میں تو اپنی دیکھ بھال کر لیتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بیماری زیادہ ہوتی گئی اور ان سارے حالات کے پیش نظر اس کی بیٹے کامل نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں کو ایک نرسنگ ہوم میں چھوڑے گا جہاں چوبیس گھنٹے اس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ہوگا اسی طرح اس کی بڑی ماں کو بھی دیکھ بھال کرنے والے مل جائیں گے اور یوں وہ رفتہ رفتہ صحت مند ہو جائے گی کافی تلاش کے بعد کامل نے اپنی ماں کے لیے ایک اچھی جگہ کا انتخاب کیا جہاں کامل سوچ رہا تھا کہ اس کی ماں خوش رہے گی لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے غلط تجربہ ثابت ہوگا دوسرا ہی دن کامل اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے کر اس نرسنگ ہوم میں آ تو گیا لیکن اسے یہاں پر کچھ عجیب سے محسوس ہو رہا تھا یہ نرسنگ ہوم اس کے توقعات کے مطابق نہیں تھا وہ جب بھی اپنی ماں سے ملنے آتا ہمیشہ کی طرح اسے نرسنگ ہوم کے سٹاف کی اکتاہٹ اور لاپرواہی محسوس ہوتی آخر کامل کو ایک بالکل واضح ثبوت اپنی ماں کے آنکھ پر کالے رنگ کے دھبے کی صورت میں ملا سٹاف سے اس نے تفتیش کی تو پہلے تو انہیں جواب ہی نہ دیا اور بات ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی لیکن پھر انہیں کہا کہ اس کی ماں باتھروم میں گر گئی تھی اس وجہ سے اس کی آنکھ کے نیچے یہ چوٹ کا نشان آیا ہے کامل کو اس بات پر بالکل بھی یقین نہ آیا اور ادھر اس کی ماں کی یاداشت آئے روز کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جارہی تھی اور وہ ان سے بھی نہیں پوچھ سکتا تھا کہ آپ کو یہ چوٹ کیسے آئی جب کئی دن تک اس کو کوئی جواب نہ ملا تو اس لڑکے نے سارے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا اور ایک خفیہ کیمرہ خرید کر اپنی ماں کے کمرے میں لگا دیا کیونکہ ہر بیٹے کی طرح کامل کو بھی اپنی ماں کی بہت فکر لاحق تھی ایک ہفتے کے بعد جب اس نے ساری ریکارڈنگ پلے کی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی ریکارڈنگ میں ان لوگوں کے کام بالکل سامنے نظر آ رہے تھے صبح صبح ہی ایک سٹاف میمبر ایلن کے کمرے میں آتا ہے اور نئی بیڈ شیٹ تو ڈالتا ہے لیکن بیڈ شیٹ ڈالنے سے پہلے بڑی ماں کو ذہنی عذیت دینے کے لیے بیڈ شیٹ سے اپنی ناک صاف کرتا ہے کامل نے دیکھا کہ دن کو دو سٹاف میمبر چھپ کر اس کی ماں کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور کیمرے کی ریکارڈنگ میں گلچھرے اڑاتے واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں ادھر اس کی ماں ڈری سہمی اپنے بستر پر پڑی دیکھی جا سکتی ہے کامل نے اس حصے کو آگے کرنے کی کوشش کی اور وہ بھی ڈر گیا لیکن اس کی ماں کی زندگی کا مسئلہ تھا اس لیے وہ آگے بھی دیکھنے لگا اگلے ہی دن ایک اور صاحب اس کی ماں کے کمرے میں آتے ہیں اور اس کی ماں کے لیے رکھی جانے والی کھانے کی چیزیں چوری کر لیتے ہیں اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا اور باقی سٹاف کا کوئی بندہ ادھر نظر نہیں آ رہا تھا مزید اس نے جو دیکھا اس کو دیکھنے کے بعد کامل کا خون کھولنے لگا ایک سٹاف ممبر آتا ہے اور اس کی ماں کے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے اس کے علاوہ اس کی ماں کا پیمپر تبدیل کرتے ہوئے اس کے ساتھ نازیبہ حرکات بھی کرتا ہے یہ دیکھ کر کامل کو بہت غصہ آیا اور یہ تمام باتیں اس کے لیے ناقابل برداشت تھیں اس کو پتا تھا کہ اب اسے ہی کچھ کرنا ہوگا اس لیے اس نے ریکارڈنگ کی ایک کاپی میڈیا اور ایک کاپی نرسنگ ہوم کے ڈائریکٹر کو بھی دی سارا معاملہ کھل چکا تھا اور اس کے پاس ثبوت موجود تھے اس لیے نرسنگ ہوم کے ڈائریکٹر نے یقین دھانی کروائی کہ وہ ضرور کسوروار کو سزا دے گا کامل نے ان کی بات عمر مزید اعتبار نہ کیا اور اپنی ماں کو وہاں سے لے کر گھر چلا گیا مگر بدقسمتی سے کچھ ہی سالوں میں اس کی ماں فوت ہو گئی اور سات بچوں کی یہ ماں اولاد کی طرف سے وقت پر دیکھ پھال نہ کی جانے کی وجہ سے منو مٹی تلے جاس ہوئی ایلن خود ایک نرس تھی اور دوسری جنگ عظیم میں اس نے اپنے ملک کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی تھی لیکن آخر میں اس کو اپنے ہی شعبے کے لوگوں سے بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے ہیرو تھی لیکن اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور ایلن کو اپنے ہی شعبے سے تعلق رکھنے والے برے لوگ ہی ملے ملک پاکستان میں ہم لوگ اپنے والدین کا مرتے دم تک خیال رکھتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے اندر سے یہ روایات کبھی خط نہ ہوں ورنہ انجام سے ناظرین بخوبی واقف ہو چکے ہیں مزید نئے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ